سٹریٹیجی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین نافذ ہو ہماری سٹریٹیجی کیا ہونی چاہیے چند نوجوان استاد کے پاس بیٹھے تھے دین کا کام کرنے والا ہر شخص تمہارا دوست ہے خواہ اس کا تعلق کسی مسئلک کسی تنظیم سے ہو تمہاری کوشش ہونی چاہیے کہ بیٹھ کر بات کرو اور یہ تیہ کر لو کہ ایک دوسرے پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے راستے الگ الگ ہی سہی جب مقصد اللہ کے دین کی سربلندی ہے اور دل میں اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا درد تو آپس میں جھگڑا کیسا کومن گراؤنڈز پر صلح کر لو اور ایسے نوجوان جو کسی نہ کسی طرح دین کا کام کر ہی رہے ہیں وہ تمہاری آڈینس نہیں ہے تمہاری توجہ کا مرکز وہ نوجوان ہونی چاہیے جو اپنا قیمتی وقت زائع کر رہے ہیں جو کسی نظم کسی رہبر کی تلاش میں ہیں سو سال کی پلاننگ کرو لوگوں کی تربیت کرو انہیں انگیج کرو اور ایک لڑی پیرو دو اچھا انسان بننے کے گر سکھاؤ قرآن سمجھاؤ مساجد کو اپنی تمام سرگرمیوں کا مرکز بناو اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو موسیقی